کہ ہمارچل کیبنیٹ کی بیٹھک کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے سولہ فروری کو دوپہر بارہ بجے راج سچوالے میں بیٹھک ہوگی سولہ فروری کو دوپہر بارہ بجے راج سچوالے میں بیٹھک شروع ہوگی اور اس بیٹھک میں کئی مہتپون مددو پر وشو پر چرچہ ہوگی اور ایک فیصلہ مہلاؤں کو پندرہ سو روپے پردی مہا دینے کے معاملے پر بھی ہو سکتا ہے سولہ فروری کو کیبنیٹ کی بیٹھک تیہ ہوئی ہے ہمارچل کیبنیٹ کی بیٹھک پردیپ تھاکور ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے لائف جوڑ چکے ہیں ہمارچل پردیش سے بردیپ یہ جو بیٹھک ہونے والی ہے کیبنیٹ کی شاید پہلی ایک وستار طریقے سے بیٹھک ہونے والی ہے اور کون کون سے اہم وشے ہیں جن پر سب سے پہلے چرچہ ہوگی بلکل ناصر دیکھئے سکھوندر سنگھ سکھو سرکار کی یہ دوسری بیٹھک ہے اور اس مہینے کی پہلی بیٹھک ہے اور کافی کچھ ایجنڈا ایٹم اس بیٹھک کے لیے آ سکتے ہیں حالانکہ مکہ منتری ابھی گوہ میں ہیں پھر انہوں نے آج جب دوپیر بات شملہ پہنچنا ہے ایجنڈا ایٹم تیار کیے جا رہے ہیں لیکن جو بڑے ایجنڈا ایٹم جس کی جانکاری ہمارے پاس اس بقت موجود ہے اس میں خاص طور پر جو پندرہ سو روپے مہلاؤں کو دیا جانا ہے اس کو لے کر جو کیبنیٹ سکمیٹی بنائی گئی تھی اس نے اپنی پوری ریپورٹ تیار کر لی ہے دو دور کی بیٹھکے ہو چکی ہے کیبنیٹ سکمیٹی کی اور اب جو پورا کا پورا ڈرافٹ ہے اس کی پریزنٹیشن وہ کیبنیٹ کے سمکش ہونی ہے تو جانکاری یہی ہے کہ سولہ فربری کو بارہ وجہ جب راجہ سچوالے میں بیٹھک شروع ہوگی تو یہ بھی ایک پریزنٹیشن یہاں پر اس میں ہونے والی ہے شکشہ ویبھاگ سے جڑے مسئلے بھی اس میں آئیں گے جس میں خاص طور پر جو سکول جہاں پر جو انتیم چھے مہینے میں پورا سرکار نے کھولی تھے چاہے وہ سکول ہیں یا کالیج ہیں ان کی بھی ریپورٹ تیار کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی بھرتیاں ہونی ہے اس کی بھی ریپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے شکشہ ویبھاگ کی اس کی پرستوطی بھی کیابنیٹ کو یہاں دی جانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو برتبان کی سکھویندر سنگھ سکھو سرکار ہے انہوں نے یہ تیع کیا ہے کہ ہر بیدھان سواکشیتر میں ایک راجیب ڈے وورڈنگ سکول کھولا جائے گا اور وہ تمام جو آدھنک سبھدھائیں ہیں quality education جو ہے تمام چیزیں اس میں رہیں گی بچوں کو انگریزی میڈیم میں بھی پڑھائے جائے گا ہندی میڈیم میں بھی لیکن باقی سکولوں سے ہٹ کر وہ سکول ہوگا اور ہر بیدھان سواکشیتر میں 50 بگے کی پورا کمپس پھیلا رہے گا تو اس کو لے کر بھی پریزنٹیشن اس کیابنیٹ بیٹھک میں ہونے والی ہے کہ کس طرح کا یہ سکول ہوگا اور کہاں کہاں پر زمین ہمارے پاس سپلپ دیس بکت ہے کہاں کہاں زمین مل چکی ہے پریزنٹیشن دی جائے گی تو نئی بھرتیاں بھی ہو سکتی ہیں یہ تمام مسئلے اس کیابنیٹ بیٹھک میں آ سکتے ہیں اور بڑی بات یہ رہی کہ جو دو تین سو اسی کے قریب یہ شکشن سنسطان ہیں ان کو لے کر تیہ کیا جائے گا کیابنیٹ میں کیا ان کو بند کرنا ہے یا ان کو چلانا ہے کیونکہ کئی سکول ایسے ہیں کالج بھی ایسے ہیں جہاں پر چھاتروں کی سکتیا بہت کم ہیں سکول کئی ایسے ہیں جہاں پر دس دس چھاتر ہیں تو ایسے میں ان کو کیسے آگے آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر بھی پریزنٹیشن یہاں ہونی ہے تو ڈیٹیلڈ یہ بیٹھک ہونی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا بش ہے اس کیابنیٹ بیٹھک میں اور رہے سکتا ہے وہ ہے بجٹ ستر کو لے کر جان کر یہ ہے کہ مارچ کے پہلے یا دوسرے سبتہ میں بجٹ ستر شروع ہو سکتا ہے تو ایسے میں اس سے پہلے یہ بیٹھک ہونی ہے اور اس میں کیابنیٹ کی طرف سے اپروبل دی جاتی ہے تاریخوں کی پھر وہ راجبھون جاتی ہے پھر راجیپال ان کو ان تاریخوں پر مہر لگاتے ہیں پھر بیدھان سوہ سچیوالیا وہ ادھیسوچنا جاری کرتا ہے تو کم سے کم پندرہ سے بیس دن کا سمیت چاہیے ہوتا ہے بجٹ ستر کی تاریخیں شاید سامنے آ جائیں پتہ چل جائیں لیکن کیا لگتا ہے کہ ایک طرف سرکار کرز کا ذکر کر رہی ہے پرانی سرکار پر نشانہ سادری ہے پرانی سرکار نئی سرکار کو لے کر یہ گھیر رہے ہیں کہ یہ گڑت آخڑے پیش کر رہے ہیں ہمارچل پردیش کو لے کر مکہ منتری یہ کہا چکے ہیں کہ اگر جلد ہی ہم نے کنٹرول نہیں کیا حالات بہتر نہیں کیا تو شری لنکا جیسے حالات نہ ہو جائیں تو ایسے میں بجٹ سے کیا امیدیں ہمارچل کے لوگ کر سکتے ہیں اور جو بڑی گھوشنہ ہے پارٹی نے کی تھی کانگریس نے کہ ہماری سرکار بنی تو ہم اس کو اس طرح سے پورا کریں گے کیا لگتا ہے کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا سرکار کے لیے اب بلکل ناشید دیکھئے پہلا بجٹ پیش کرنے والے ہیں مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو بطور بیت منتری تو ایسے میں سب کی نگاہیں رہیں گی اس بجٹ پر بڑی گھوشنہیں کیا کرتے ہیں ایک 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 پراب چھوڑنے کا کام بھی مکہ منتری اس بار کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کے بیچ میں اچھا میسیج جائے اور جس طرح سے اگلے سال لوگ سبا چنا بھی ہونے ہیں تو اس سے پہلے یہ کوشش رہے گی برطمان سرکار کی کہ ایک اچھا وجہ پیش کرے لیکن جس طرح کے حالات پردیش کے ہیں اور مکہ منتری بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کنگالی کے حالات پر ہم پہنچ چکے ہیں شرلنکا جیسے حالات ہمارے بن سکتے ہیں جس طرح کے کرزہ پردیش میں ہے 75,000 کورڈ کا ذکر وہ ہمیشہ خود کرتے ہیں اس کے ساتھ 11,000 کورڈ کی کرمچاریوں کا ایریر کا ذکر کرتے ہیں 900 کورڈ کا ڈی اے پینڈنگ ہے یہ تمام ذکر مکہ منتری ہمیشہ کرتے ہیں لیکن ایک سنکیت جو وہ بار بار دے رہے ہیں کئی باروں نے کھلے منز سے بھی کہا جب میڈیا وائٹ بھی ہوتی ہے تب بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سکتیاں کرنی پڑ سکتی ہیں سکتیوں کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک جو بجٹ پیش کیے گئے ہیں وہ جو ہے ٹیکس لیس ہوتے تھے یعنی اس میں ٹیکس نہیں لگتا تھا کرمکت بجٹ پیش کیے جاتے تھے لیکن اس بار دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح کی سکتیوں کی بات بکھیمتری کر رہے ہیں ٹیکس بڑھانے کی بات بات لگاتار کر رہے ہیں آئیڈل پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو وٹر سیس کی بات کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بار کا جو بجٹ ہے اس میں ہمیں ٹیکس بھی دیکھنے کو ملے کیونکہ بار بار مکشہ منتری اس بات کو کہہ رہے ہیں لیکن کس روپ میں یہ سکتی کی جائے گی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پہلی کوشش چنوٹی بھی ہے اور کوشش بھی رہی گی کہ اچھا بجٹ لوگوں کے پاس پیش کرے تاکہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں جس بجا سے ستہ میں کانگرس پارٹی آئی ہے وہ امیدیں بھی پوری ہو سکیں اور لوگوں کے بیچ میں ایک پوزٹیو میسیج آئے سرکار کے خلاب کوئی نیگٹیو نیرےٹیو سیٹ نہ ہو ایسی کوشش بھی یہاں پر مکشہ منتری کرتے نظر آئیں گے